پروفیسر زیاؤر رحمان صدیقی شعبہ اردو علیگر مسلم یونیورسٹی علیگر عزیز طلبہ آج ہماری لیکچر کا موضوع ہے اوپیرا نگاری اوپیرا منظوم ٹرامی کی ایک شکل ہے جس کی ابتدائی نمونیں یونان میں ملتے ہیں یونان سے سندھ، اٹلی، فرانس، جرمنی، روس، آسٹریلیا اور برطانیہ ہوتی ہوئی امریکہ پہنچی اور مغربی عدبیات کے زیرے سر اردو میں رائی جھو گئی اردو میں اوپیرا کا لفظ سب سے پہلے حافظ عبد الرحمان کے دیواجوں میں ملتا ہے حافظ عبد الرحمان نے اپنے ڈراموں کے دیواجوں میں اس ہندھ کو اوپیرا ناٹک قرار دیا ہے اوپیرا کے تین قسمیں سامنے آئی ہیں رومانی، فکاہیہ اور سنجیدہ اوپیرا بڑی ریاضت طلب اور مشکل سنف تسلیم کی جاتی ہے عدبیات عالم میں اس کے نمونیں بہت کم ملتے ہیں لیکن سنسکرٹ میں اوپیرائی عدب وافر تعداد میں موجود ہے اوپیرا کی تخلیق کے لیے موسیقی، عدکاری اور ڈرامی کے فن سے واقف ہونا ضروری ہے بیشتر تخلیقار اس کے فن اور میار پر پورے نہیں درتے شاید یہی وجہ ہے کہ اردو میں اوپیرا کے نمونیں کمیاب ہیں اوپیرا کے حوالے سے چار چیزیں بطور خاص قابل توجہ ہیں لفظ، نقمہ، منظرکاری اور اداکاری وغیرہ اوپیرا میں گانے بجانے، رخص و سرور اور تھرکنے کے عمل کے ساتھ ساتھ اشار میں محسونیت، موسیقی اور نقمگی پیدا کرنے پر زور دیا جاتا ہے اوپیرا کا اسٹیج سے بہت گہرہ تعلق ہے اسے اسٹیج پر سنگیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کے خط و خال اسٹیج کے ذریعے واسع طور پر نمائع ہو جاتے ہیں لیکن ریڈی آئی اوپیرا اسٹیج اوپیرا سے بلکل مختلف ہے دور جدید میں ریڈی آئی اوپیرا کا ایک خوبصورت نام، غنائیہ بھی دیا گیا ہے اوپیرا کی تعمیر و تشکیل میں شاعری، موسیقی اور ٹراما تینوں اصناف نہایت متناسب انداز میں کارفرما ہوتے ہیں لیکن اوپیرا میں نصر کا استعمال بھی کلی طور پر ممنوع قرار نہیں دیا گیا ایسے اوپیرا کی مثالیں موجود ہیں جو مکمل طور پر منظوم نہیں ہیں اکثر شورا، اوپیرا اور بیلے، یعنی بیلٹ کو خلط ملت کر دیتے ہیں یا شیر و موسیقی یا سنگیت روپک کو اوپیرا اور بیلے کی نام سے نوازتے ہیں جبکہ یہ دونوں ایک دروسے سے بلکل مختلف ہیں انیسویں صدی تک ہندوستانی اوپیرا کا کوئی وجود نہیں ملتا البتہ اوپیرا کی پہلی جھلک امانت کی اندر سبا اٹھارہ سو باون میں ملتی ہے غالباً اسی لئے اردو میں اوپیرا کی روایت اندر سبا سے وابستہ ہے ابتدائی ڈرامانگار اور اوپیرا کے فن سے بخوبی واقف نہیں تھے ان کی لاعلمی اوپیرا کی ترویج و اشاعت میں حیل ثابت ہوئی بیسویں صدی کے ابتداء میں طالب آغا حشر اور احسن لکھنوی نے نظم کے ساتھ ساتھ نصر کو بیش شامل کر لیا اس سے اوپیرا کا وہ محدود تصور ختم ہو گیا جو منظوم ڈرامے سے وابستہ تھا نصف صدی قبل ریڈی آئی اوپیرا تخلیق کیے گئے اس طرح ریڈیو کے ذریعے اوپیرا اردو میں دوبارہ داخل ہو گیا اردو میں ریڈی آئی تخلیق کاروں کی تعداد اگرچہ بہت کم ہے لیکن جن تخلیق کاروں نے اس سنٹ میں تبازمائی کی اور اسے جلا بخشی ان میں مقدار صدیقی، سلام مشلی شہری، ساخر نسامی، مخمور جالندری، قیسر قلندر، امی خنفی، شہاب جعفری، رفیق خاور، عبدالعزیز خالید، رفض شروش، گمار پاشی، تلوکچن کوسر، جعفر، تاہیر اور بشر نواز کے نام قابل سکر ہیں اندر سبا کے بعد جو اپیرہ تخلیق کئے گئے ان میں سلام مشلی شہری کا زیبن نسان ایک اہم اپیرہ ہے اسے اردو کا پہلا اپیرہ تسلیم کیا جائے یا نہیں یہ ایک سوال یا نشان ہے البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سلام نے اس کی تخلیق اس وقت کی جب شورائے اردو میں اس سنٹھ کا جواج بہت کم تھا زیبن نسان کو سلام نے ایک عشقیہ واقعی کی شکل نہ دے کر نہایت خوصورت انداز میں پیش کیا ہے تارکی حقائق کے پیش نصر اپیرہ کی تمام تر تقاسوں کو ملوز خاتر رکھا گیا ہے سلام نے زیبن نسان اور اس کے والد اور انگسیب کے مزاجی کیفیت کا تارک خود کرانے کے بجائے شاہر کے ذریعے کر مغلیہ دور حکومت میں تھا ایک فرما روان نامی نامی اس کا اور انسیب عالمگیر تھا کچھ کبھی ہوتی نہ تھی اس مرد مومن کی قلح کچھ کبھی ہوتی نہ تھی اس مرد مومن کی قلح اور اصولوں کا بڑا پابند تھا وہ بادوشاہ زیبن نسان کا تعرف ان الفاظ میں کرایا ہے راس جس کے جذبہ دل کو نایا تخت و تاج تھی وہ اس فرما روان کی دختر نازو مزاج شہزادی کا مبارک نام تھا زیبن نسان اس کا دل حساس تھا اور فکر اس کی تھی رسان بلاقیر زیبن نسان اور آقل خان کی عشق کے چرچے اور انزیب اور روشنارہ تک پہنچی جاتے ہیں تو وہ اس طرح باہمی مشورہ کرتے ہیں روشنارہ پر ہمی وہ غم کی ایک الجی ہوئی تصویر ہیں جان سکتی ہوں کہ کس عالم میں عالمگیر ہیں اور انزیب عشق کے نقم روان تھے پائلوں کی شور میں جانتی ہوں کیا کیا ہے زیبن لاہور میں روشنارہ میں تو پہلے جانتی تھی آپ اب گھبرا گئے دست نازک میں ہنا بندی کے دن اب آگئے ساغر نظامی نے نحر نامہ اور انارکلی جیسے طویل اپیرہ تخلیق کیے رفض سروش نے جہاں آرہ اور شاہ جہاں کا خواب تحریر کیے قیسر قلندر کی اپیرہ کا مجموع ساس جمال کے نام سے شائع ہوا شہاب جعفری کا اپیرہ میری دنیا یہ میری جنت ایک طویل اپیرہ ہے بشر نواز نے لوٹے ساون راجہ خواب خواب زندگی اور سارے جہاں سے اچھا کے علاوہ بھی کئی اپیرہ تخلیق کیے بشر نواز نے اپنے اپیرہوں میں انسانی تمدن کی تاریخ کو اجاگر کیا ہے ان کے چند اپیرہ آکارشوانی اور انگاباز سے نشبی کی جا چکے ہیں موجودہ دور کے دو اہم اپیرہ مینا گرجری اور ہیر رانجہ ہیں مینا گرجری کو انیس سو باون میں پٹ منڈل نے ڈراما سوسائیٹی احمد آباد کے ذریعے تمام پیش کیا تھا ہیر رانجہ شیلہ بھاٹیہ کا تخلیق کردہ اپیرہ ہے اسے دیلی آرٹ تھیئٹر نے انیس سو چپن میں سٹیش کیا تھا یہ اپیرہ وارش شاہ کی کلاسک تخلیق پر مبنی ہے بیسویں صدی میں منظوم ڈرامے اور اپیرہ کا حیاء ہوا ڈرامے کے مقابلے میں اپیرہ کی تعداد کم ضرور ہے مایس کو نہیں آج بھی اپیرہ تخلیق کی جا رہے ہیں لیکن آج کا اپیرہ نگار زیادہ باشعور اور سنجیدہ نظر آتا ہے وہ اپیرہ کے فن اور تقنیق سے بھی بخوبی واقف ہے اپیرہ کے تخلیق کے لیے مختلف پہروں میں شیر کہہ دینا ہی کافی نہیں بلکہ اپیرہ کے تقاسوں کے پیش نظر ہر شیر میں ایسے الفاظ استعمال کے جائیں جن میں نقمگی اور غنائیت کا بھرپوری سار ہو اردو میں اس طرح کے الفاظ کا زخیرہ موجود ہے دور جدید کے اپیرہ نگار اور ایک خوبصورتی کے ساتھ اردو لفظیات سے استفادہ کر رہے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی